اسلام علیکم ویورز آج آپ کے بہت اصرار پر اور آپ کے بہت زیادہ کمنٹس اور آپ کے بہت زیادہ خواہش کے اوپر میں اپنی آواز بھیج رہا ہوں اور ایک نئی ریسپی کے ساتھ جو بہت اچھی ریسپی ہے اور بہت اچھی سویٹ ڈش ہے آپ کو بہت پسند آئے گی اور میں اس کے آپ کو بتاتا ہوں یہ وینی لائسنس ہے یہ ہمارا فود ٹریفل ہے اور کینڈی بسکٹ ہے کون فلار ہے اور ساتھ اس کے ڈیری امنگ دودھ ہے اور ساتھ اس کے پاوڈر ہے اور ساتھ اس کے آپ کا کون فلار ہے اور یہ اب ہم اس کو بہت ایک ڈش پہ کینڈی بسکٹس کو رکھ کے اس کو ہم تھوڑا نائن بسکٹس یا ٹین بسکٹس جتنے آپ لے سکتے ہیں لیں اور اس کو ہم کرش کر دیں گے کرش کر کے ہم اس کو اچھی طرح کریں گے تاکہ یہ بلکل 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 میش ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم آہستہ 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 اس کو پریس کریں گے اور پریس کرنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاتا ہوں میں کہ کس طریقے سے اس ڈیزرٹ کو بنایا جائے گا اور کس طریقے سے پھر اس کو ہم سرف کریں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ پسند آئے گا اور پھر اس کے بعد ہم نے ون لیٹر ایک ڈیری منگ جو دور میں نے لیا تھا اس کو ہم ون لیٹر ملک کو اس کے اندر ڈالیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ڈال رہا ہوں اس وقت اور آپ دیکھیں اور آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی ہے بہت اچھی ریسپی ہے اور آپ سب کو بچے بڑے سب کھا سکتے ہیں اور بہت اچھی ریسپی ہے اور بہت ڈیریشیز ہے اب آپ دیکھیں میں اس وقت دور ڈال رہا ہوں اور اب اس کے بعد پھر میں نے اس میں آپ کا وائٹ فلار ڈالا ہے جس کو آپ کہتے ہیں میدہ دودھ کے بوائل ہونے کے بعد ہم یہ ڈالیں گے جب دودھ بوائل ہو جائے گا اس کے بعد پھر میں نے اس میں پاورڈر ملک ڈالا ہے پھر میں اب اس میں ڈال رہا ہوں آپ کا کون فلار اور کون فلار ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طریقے سے ہلائیں گے تاکہ یہ چیزیں اس میں بالکل مکس ہو جائیں اچھی طریقے سے اور یہ سب انکریرنٹس آپ نے ڈالنے ہیں جب یہ دودھ بوائل ہو جائے اور جتنے تینوں انکریرنٹس آپ نے ڈالے ہیں میں نے جو ڈالے ہیں آپ کے لئے یہ کون فلار وائٹ فلاور اور ملک پاورڈر تو یہ سب چیزیں ٹو ٹو ٹیبل سپون پھر اس کے بعد اب میں اس میں شگر ڈال رہا ہوں آپ دیکھیں اور یہ میں نے پورے اس میں ایٹ چم ملک ڈالے ہیں آپ نائن بھی ڈال سکتے ہیں ایٹ یا نائن میں نے ڈالیں آپ جتنے ڈالیں ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں ایٹ ڈالیں نائن ڈالیں ٹین ڈالیں پھر اس کے بعد آپ اس کو اچھی طریقے سے ہلائیں اب یہ دیکھیں آپ دودھ بوائل ہو رہا ہے اچھی طریقے سے بوائل ہو رہا ہے اور کریم گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے یہ ہم اپنے خود گھر میں کریم آپ بنائیں بہت اچھی بنتی ہے اور اسی طریقے سے بنائیں اور اگر آپ کارن فلار اور بینیلہ ایسنس بھی آپ ڈالیں جو میں نے ابھی ڈالا ہے یہ بھی ڈالیں اور کارن فلار اور میدہ آپ جتنا زیادہ ڈالیں گے اتنی زیادہ گاڑی ہوگی مگر ٹو ٹیبل سپون ڈالیں تو زیادہ اچھا ہے یہ اب آپ دیکھیں یہ گاڑی ہو رہی ہے اور بہت اچھی گاڑی ہو چکی ہے اور میں اس کو اچھی طریقے سے ہلا دیا ہے اور ہلا رہا ہوں اور اب آپ اس کو جب تک یہ گاڑی ہو اس کو اسی طریقے سے آپ ہلاتے رہیں ٹین ٹو ففٹین مینٹس لگیں گے اس کو گاڑا ہونے میں اب گاڑی ہونے کے بعد یہ ٹھنڈی ہو چکی ہے اور اب میں اس میں فروٹ ٹریفل ڈال رہا ہوں اب آپ فروٹ ٹریفل اس میں چھوٹا کینٹ ڈالیں یا بڑا کینٹ جیسی آپ کی مرضی جب یہ ٹھنڈی ہو جائے تو اس میں آپ یہ اس کو ڈالیں اور فروٹ ٹریفل ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے آپ ہلائیں اور مکس کر دیں اچھی طریقے سے یہ دیکھیں اس کا گاڑاپن بکل صحیح ہے اور وہ بکل اچھی طریقے سے ہل چکی ہے اب اس کے بعد آپ نے ہمارے کینڈی بسکٹ جو ڈالے تھے وہ اب ہم نے اس کے نیچے تہہ لگا کے اس کے اوپر ہم نے یہ کریم اور فروٹ ٹریفل جو مکس کیا ہے وہ ہم نے ڈال دیا اور اب اس کے اوپر ہم نے یہ کینڈی بسکٹ جو کرش کیے تھے سارے وہ سب اس کے اوپر ہم نے دوبارہ اوپر سے ڈال دیں تو یہ بہت اچھا آپ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے اور کتنا اچھا یہ ماشاءاللہ سے اوپر سے لگ رہا ہے کینڈی بسکٹ اور نیچے بھی تہہ لگائی بھی ہے اور پھر اس کے اوپر بھی ہم نے یہ لگایا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھی اور بہت پیاری اور ڈلیشیس ریسیپی ہے آپ سب کو بہت پسند آئے گی اور آپ بنائیں اور بچے بڑے سب کھا سکتے ہیں اور